زبردست تیار ہوئی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی یخ رنزان میں تو سب سے سپیشل ہے ویسے بھی آگے سیدہ آ رہی ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے گھرگیوں میں بہت زبردست ہے آپ عام کی پیوری بنا کے فریج میں رکھ لیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ سے دعا ہے جو بیمار ہے اللہ لپس ہے جو پریشانی ہندور کرے آج یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے آم کا سیزن ہے تو آم نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ساتھ میں لیمن ہے ساتھ میں پدینا ہے اس کی اچھی سی شربت بناتے ہیں آج تھنڈا تھنڈا یخ گرمی ہے تو تھنڈا شربت ہوگا تو پھر زیادہ اچھے لگے گا یہ جاک لے لیے اور اس میں آم ڈال دیتی نکال کے یہ گرمی میں سب سے بیسٹ شربت ہے آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں میں کم لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں میں نے ایک کام لیا پکر زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں دو بھی ڈال سکتے ہیں چار بھی ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو لگتے ہیں آپ جگ میں ڈال دیئے اب اس کی پیوری بنا لیتی ہوں پھر آپ لوگوں کو بھی ٹکھاتی ہوں آم بھولیں جس میں داگیں ہو جس میں داگیں ہو تو پھر اس کو چھاننا پڑے گا داگے والا آم ہوگا تو پھر اس کو چھاننا پڑے گا میرا آم جو ہے اس میں داگیں نہیں ہیں آدھا کپ میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کے سمودی بنا لیے اب میں نے یہ لے لیے لنگری ڈڈڈا اور اس میں یہ میں لیمن کٹ کے ڈالتی ہوں تقریبا تین لیمن ڈال دیتی ہوں ساتھ بھی پدینہ میں ڈال دیتی ہوں پدینہ اور لیمن مننو پہ لیواش کرک رکھیں موٹا موٹا کوٹ لیتی ہوں بدینہ اپنے گملوں میں سے توڑائے میں نے اتنی زبردست خشبو آ رہی ہے بدینے کی پوچھے نا ساتھ میں لیون بھی تازے تازے ہیں سی جوسی جوسی ماشاءاللہ کتنے عبصورت خشبو آ رہی ہے آپ لوگ کو بھی ضرور بنا پہنے اور پینے مجھے بتانا آپ لوگوں کیسی لگی ہے میں نے ایک گلاس لے لیے اور ساتھ میں جگ لے لیے جگ میں نے بڑی بڑی بڑھ ڈال دی ہے اور گلاس میں چھوٹی ڈال دیتی ہوں درو ہیögر یھے ڈال دیتی ہوں پہلے بے پیں ڈال دی سوڈر وارٹر اپنے حساب سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے سپرائیٹ ڈالیں جو بھی جس کا آپ کو flavor اچھا لگتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں ملتا ہے پتینہ ڈالیں گے سپرداس سپرداس پلے بھر ہوگا سپرداس جائے گا ہوگا سپرداس جائے سپرداس جائے انہیں یہ دیکھیں ki — زرگر گنا ہے invariر تھنڈی تھنڈی یخ رنزاواً میں تو سب سے special ہے بیسے بھی آگے سیدہ آ رہی ہے اس کے لئے بہت زبردست ہے گھرگیوں میں بہت زبردست ہے آپ عام کی پیوری بنا کے فریج میں رکھ لیں جب بھی جی کرے آپ بنایا لیں بہت زبردست ہے تھنڈا اس سے زیادہ کرنا چاہیں پھر بھی آپ کی مرضی کم کرنا چاہیں پھر بھی آپ کی مرضی یہ آپ تک ہے جیسے تو گھرگیوں میں بہت زبردست ہے مٹھا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں میرے میٹھا نہیں ڈالیں میرے سوڈا وارٹر ڈالیں آپ اگر سوڈا وارٹر نہیں ڈال رہے پانی ڈال رہے ہیں تو پھر جب پیوری بنایں تو اس کے ساتھ میٹھا ڈال لیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اتنے ہم لوگ بناتے ہیں آپ لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا